یہ دہیے گائز آج ایک یونیک سا ناستہ ہم آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ ہم آئرن کی کڑھائی میں بنا کر کے تیار کریں گے بہت ٹیسٹی بہت یمی بن کر تیار ہوگا تو ہلو ایرون آپ سو کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چنل چھایا مصرہ کی رسوئی میں تو یہ لے لیا ہمیں ایک باول سوجی جو کہ مہین سوجی لے رہی ہے اب لے لیا دھنیا پاوڈر ہلدی پاوڈر اور چلی فلیکس تھوڑا سا مگریل سیٹ یعنی کلونجی چاٹ مسالہ تھوڑا سا مسالہ اور نمک یہ مسالہ وہی مسالہ ہے جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا اور آپ ہری دھنیا لے لیں گے اور دیکھیں ہم نے ایک کٹوری سوجی لی تھی تو اس کا ہاف کٹوری ڈالیں گے پانی ابھی دیکھتے رہی ہے گا ہاف کٹوری اور بھی ہمیں کوئی چیز ڈالنی ہے جس سے کی اس کا ٹیسٹ بڑھ جائے گا یعنی چھانچ ہاف کٹوری چھانچ یا آپ کے پاس دہی ہو مٹھا ہو کچھ بھی ہو آپ ڈال دیجئے کھٹاس کے لیے کھٹا ہو تو تھوڑا ساپنے ہساپ سے ڈال لیے پانی کی ماترہ بڑھا دیجئے مٹھے کی ماترہ یا دہی کی ماترہ کم کر دیجئے کھٹا کم ہو تو آپ برابر برابر ماترہ میں لے لیجئے تو دیکھیں نمک ڈال کر اسے ہم اچھے سے پیٹس بنا لیا ہے اچھے سے لنگ سپری اب اسے الگ سائیڈ میں رکھ دیں گے چلیے دیکھتے ہیں فیلنگ بناتے ہیں بہت ٹیسٹی بہت یمی تو دیکھیں تھوڑا سا کڑھائی میں ڈال لیں گے اویل آپ کو ہماری کڑھائی تھوڑی سی گندی لگ رہے ہوگی کیونکہ اس میں ہم نے اس سے پہلے بچوں کے لیے ناستہ بنایا تھا اس وجہ سے یہ ایسی لگ رہی ہے تو دیکھیں اس میں ڈال دیں گے زیرا اویل میں دو سپون اویل میں اور اب ہم ڈال دیں گے بوائل کیے ہوئے آلو دیکھیں سکتے ہیں اب اس میں ڈال دیں گے ہری مٹر آپ فیروزن مٹر لینا چاہے وہ بھی لے سکتے ہیں تو یہ ہری مٹر ہے مگر تھوڑی سی ابلی ہوئی یعنی ہلکی سی پکائی ہوئی ہے تو اس کو اچھے سے ایک میں ہی مکس کر لیں گے جس سے یہ تلی میں چپکے نہیں تو اس طرح سے اب اس میں ہم کچھ ڈالیں گے مسالے اپنے تو وہی بیسک سے مسالے جو ڈالے جاتے ہیں وہی ڈالنے ہی زیادہ کچھ نہیں ڈالنا ہے یہ دیکھیں لائل مرچ پاوڈر یعنی چلی فلیکس اور پاوڈر لائل مرچ پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے چلی فلیکس ڈالا ہے اب ڈال دیں گے ہنگ ڈال دی ہے اور ہم ڈال دیں گے اس میں چاٹن مسالہ دھنیا پاوڈر یہ دیکھیں اور نمک ہمچور پاوڈر ہمچور پاوڈر کھٹاس کے لئے ہلدی پاوڈر اسے ہم سب کو مکس کرتے ہوئے اچھے سے فرائی کر لیں گے مسالے آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہری دلیا ڈال دیں گے اور اچھے سے فرائی کر لیا ہے ہم نے اسے اور پلیٹ میں تھنڈا ہونے کے لئے نکال کر رکھ دیں گے اپنا بیٹر دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں تو آپ موسٹ ایمپورٹنٹ ٹرک یہ ہے جب بھی آپ اس طرح کا ناستہ آئرن کی کڑھائی میں بناتے ہیں تو پہلے کڑھائی میں کوئی چیز بنا لیجئے دیکھیں اس میں ڈال دیں گے اینو فروٹ سالٹ پھوڑا سا پانی ڈال دیں گے ایکٹیو کرنے کے لئے اور مکس کر دیں گے جنٹلی ایک سائیڈ میں ہی پہلی کی ٹرک یہ ہے اس میں ہم نے آلو فرائی کر لیا تھا اس سے کیا ہوا اس میں لگ گیا ہے آئل تو کڑھائی میں جب آئل لگ جاتا ہے تو یہ نون سٹک کا کام کرنے لگتی تو دیکھیں گا ابھی یہ ناستہ ہمارا کتنی آسانی سے یہ چھوٹتا ہے تو دیکھیں ایک اس پیچولا بھرکے ہم نے ڈال دیا ہے اس میں ناستہ جو بیٹر بنا کر رکھا تھا اب اسے ہم ڈھک دیں گے صرف ایک سے دو سگنڈ کے لئے اور تب تک یہ آلو کی ٹکی ہوتی ہے اس طرح سے آپ بنا کر ڈال سکتے ہیں یا اسی طرح سے آلو فیلا دیجئے مسالہ اس کے اوپر تو دیکھیں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے آلو کی ٹکی بنا لی ہے پتلی پتلی سی اور اس طرح سے ہم ڈال دیں گے اس کے اوپر یہ دیکھیں اور آپ چاہیں تو آپ اسی طرح سے آلو سائٹ میں فیلا سکتے ہیں مطلب پورا کا اس کے اندر بھڑنا ہے بس اور کچھ نہیں کرنا ہے اور اب دیکھیں اس کے اوپر ہم نے سارا کچھ رکھ دینا ہے اس طرح سے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے مطر وغیرہ فیلا دیں گے اچھے سے کیونکہ مطر آلو میں ایک میں نہیں ہوتی تو وہ الگ سو جاتی ہے اب جو ایک لیڈل بھر کر کے پھر سے لے لیں گے وہی بیٹر اور اس کے اوپر ڈال دیں گے دیکھیں اس طرح سے تو یہ کیا ہوا فیل ہو گیا اس کے اندر اچھے سے فیل کر دیں گے مطلب آلو مطر کچھ بھی دکھنا نہیں چاہیے اچھے سے یہ دیکھیں اب اسے ڈھک کر دیں گے اور یہ دیکھیں اب اس میں کیا کریں گے ہم تھوڑا سا آئل اور ڈالیں گے تھوڑا سا آئل لگ جائے گا کیونکہ نانسٹک ہوتی ہے تو آسانی سے وہ چھٹ جاتا ہے مگر اس میں بھی بہت آسانی سے بہت جنٹلی ساف ہو جائے گا کیوں چھٹ جائے گا کیونکہ اس میں ہم نے پہلے سے بہتر سے کچھ بنا لیا تھا اگر آپ سیمپل سا کڑھائی میں ڈال دیتے یہ بہتر تو نہیں ساف ہوتا نہیں چھوٹتا اچھے سے مگر اس طرح سے دیکھیں کتنے آسانی سے چھوٹ گیا ہے لیکن اچھے سے کوک ہو جائے بہتر کو تب ہی بہتر کو چھونا ہے ورنہ یہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ سوجی کا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں کتنا یمی کتنا ٹیسٹی آپ اسے پینکیک بھی کہہ سکتے ہیں نمکین پینکیک بہت ٹیسٹی بہت یمی بن کر کے تیار ہوا ہے یہ اگر ایک بار بنا کر دے دیں گے بچوں کو اسی طرح سے اچھے سے ٹیسٹ اپنے بچوں کی حساب سے بنایئے ہمارے بچوں کو اسی طرح سے اچھا لگتا ہے اب ہم نے اس طرح سے بنایا ہے آپ اسے تھوڑا سا چینج کر کر بنا سکتے ہیں جسے میٹھا نمکین سکتے ہیں اس کو رکھ لیں گے ٹیسٹی پیپر پر نیکسٹ بیٹر بھی اسی طرح سے ہم پھلا دیں گے پھر سے اس طرح سے اوائل لگایا دیکھئے سیکنڈ بیٹر اس کے بعد میں اس میں ہم ڈال دیں گے اپنا یہ سوجی سے بنا ہوا بیٹر ایک بات اور اس طرح کے بیٹر کو بنانے کے ہر بار اوائل کی ضرورت نہیں ہوگی اسی آئرن کے کڑائی میں ہی صرف ایک سے دو بار آپ کریں گے تب بھی آپ کا یہ نون سٹک بن جائے گا اور اس کے بعد میں آپ اگر نہیں بھی اوائل لگائیں گے تب بھی اس میں کافی اچھے سے چھوٹ کر آئے گا بس ایک سے دو بار آپ کو بنانا ہے اسی طرح سے بیٹر کو اور یہ دیکھیں پھر سے اسی طرح سے ہم نے پورا پروسس کر دیا سارا سارا بیٹر ڈال دیا یہ دیکھ سکتے ہیں اور ہم اسے بھی کوک کر لیں گے اسی طرح سے یہ دیکھیں اس پہ بھی اوائل ڈالیں گے اور اسی طرح سے سیکھ لیں گے لگ بھگ ایک ناستہ بننے میں 10 منٹ لگتے ہیں اس سے اوپر نہیں لگتا ہے اور یہ دیکھیں دونوں کے دونوں طرف بن کر تیار ہے کتنے اچھے سے ہمارے نمکین پینکیک تو دیکھیں ہم نائف سے کٹ کر رہا ہے آپ کی پاس پیزا کٹر ہو تو اس سے کٹ کر لیجے گا ہمارے پاس پیزا کٹر نہیں اس لئے ہم نے نائف سے کٹ کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے آگے بچے پیزا کھانا بھول جائیں گے اتنا ٹیسٹی اور اتنا یمی لگتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہر ایک پیس اوپر سے کرسپی اور اندر سے ٹیسٹی خٹی نمکین بہت ٹیسٹی ہیلڈی ناستہ بن کر تیار ہو گیا ہے اگر یہ ناستہ اچھا لگا ہے تو پلیز لائک کریے گا کمنٹ کریے گا اور سیئر کریے گا ملتے ہیں نیکس ڈے نیکسٹ کسی ویڈیو میں بہ بھائی ہر این